الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامن اللہ عبادہ اللذین استفا اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتتم من لسانی یفقو قولی صدق اللہ لذین مزقاتی نظرات گزشتا تقریباً دو تین ماہ سے ایک مختلف قسم کی اخبارات میں اور سائل میں اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات بہت گھردش کر رہی ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کی اس جنگ میں شریک ہونے جا رہا ہے کہ جو وفانستان کی شکست کے بعد دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے لیکن میرا ہمیشہ سے تجزیہ رہا ہے کہ پاکستان آج تک امریکہ کی اس جنگ سے نکلا ہی نہیں ہے پاکستان کو یہ جنگ امریکہ نہیں برطانیہ ورسے میں تے کے گیا تھا اور پھر چونکہ برطانیہ کا ورسہ جو تھا وہ پوری دنیا میں امریکہ نے سنبھال لیا تھا اس لئے پاکستان بھی امریکہ کی جھولی میں انیس سو پچاس اکاون کے آسفہ سے جا کر بیٹھ گیا تھا افغانستان وہ خطہ ہے کہ جس کو قابو کرنے کا خواب اسکندر آزم سے لے کے اس کے بعد آنے والے تقریباً تمام حکمرانوں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ناکام رہے ہیں ایرانی بھی اسے ایک قسم کا بیک یارڈ سمجھتے تھے اور اکثر اس کو خوراسانی کہہ کر ایک بتہذیب لوگوں کی طور پر سمجھا جاتا تھا لیکن ہوا یہ کہ جب بھی کبھی یہاں سے کوئی کسی قسم کی تحریک اور مومنٹ اٹھی کوئی شخص آگے بڑھا تو اس نے ایران کو بھی تہتے کر کے رکھ دیا محمود افغازنوی جو جس نے برد سغیر پاکو ہند پر بھی حملے کیے تھے وہ تو پورے ایران پر قابض ہو گیا تھا بلکہ بغداد کے پاس جا کے پہنچ گیا تھا بلکہ بغداد پر بھی کھا جاتا ہے کہ قابض ہو گیا تھا اور اس نے پورے کے پورے ایران کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا اسی طرح کندھار سے ناظر شاہر اٹھا تھا تو اس نے بھی پورے کے پورے ایران کو جو کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اپر حکمرانی کیا کرتے تھے ان کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا تھا لیکن یہ خواب انگریز نے بار بار دیکھا اٹھارہ سو بیالیس میں جب الفنسٹن کی جو یونٹ ہے وہ بیس ہزار لوگوں پر مشتمل تھی جن کو لے کے وہ افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے بیس ہزار اس زمانے میں بہت بڑی فوج ہوتی تھی ان میں چھ ہزار گورے تھے اور باقی ہم جیسے لوگ تھے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے اور ان کو وہ لے کے وہاں حملہ آور ہوا تھا اور ان نے بیس ہزار لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور ایک ڈاکٹر کو بابت بیجا تھا کہ جاؤ بتا دو جا کے تلال آباد جا کے جہاں تمہارا ہیٹکوارٹر ہے کہ کابل کی طرف کیا تیہ کر کے ایک ڈیورن لائن بنا دی تھی اب انگریز افغانستان پر تو حملہ آور نہیں ہوتا تھا لیکن انگریز نے اپنے آپ کو افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کے خطے سے مضبوط کیا تھا سارے مورچے جو کہ چمن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ایک قدری ماندہ ہے وہ چمن سے شروع ہوتا ہے پھر آگے چلتا چلتا اور پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ یوب کی طرف جاتا ہے کاکر فرسان کے علاقے میں اور ادھر سے جو علاقہ ہے جو کہ خیبر سے شروع ہوتا ہے پھر شمالی وزیرستان سے ہوتا ہوا وہاں سے جا کے پھر بلوجستان کے خطے سے جا کے ملتا ہے یہ پورے کا پورا بارڈر جو ہے اس کو اگریز نے بہت شاندار طریقے سے شبردست قسم کے پکے مورچے لگا کر اور شاندار قسم کی زمین پہ اپنے اپنے لوگوں کو اسٹیبلش کر کے چھونیاں بنا کے وہاں پر اس کو اسٹیبلش کیا تھا تاکہ ہم افغانستان کے اندر اپنا انفلنس قائم رکھیں اور افغانستان کو اپنے متی اور زیر کر سکیں لیکن وہ جو افغان نازاد پھینے والے لوگ تھے جس کے بارے میں اقبال نے بڑی مشہور بات کی ہے کہ آسیا از پیکر آبو گلست ایشیا جو ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک مجموعہ ہے ایک پیکر ہے پیکر آن قوم افغان دلست کس پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے وہ ایک دل کی حیثیت رکھتی ہے از کشادے او کشادے ایشیا از فسادے او فسادے ایشیا یہاں پر اگر امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا اور یہاں پر اگر بد امنی ہوگی فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا لیکن انگریز نے اس ساری کی ساری جو ہے ان کو یہاں پر اسٹیبلش کیا اور اس طے پر انہوں نے خاص طور پر کوئٹا میں سٹاف کالج بنایا اور سٹاف کالج کے بالکل شروع میں جنرل مانٹ کمری جو کہ بہت بڑا ان کا فتح کر کے دیئے تھی فیڈ مارشل مانگومری اس کا ایک میوزیم بھی ہے اور وہ میوزیم کے اندر اس کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میوزیم میں اس کا ایک کال بھی ہے کہ دیکھو نیور فیس ٹورز ای ویسٹ افغانوں کے طرف رخمت کرنا ہاں یہاں تم رکے رہو اور یہاں پر اس طرح کی صورتحال جائے وہ اس کو آگے بڑھاؤ ان کا معاملہ اصل میں ہی تھا کہ ہم انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہوا تھا زارے روس کے ساتھ کے ایمو دریاء آکسس اگر تم دریائے ایمو کو کراس کرو گے تو پھر ایک جنگ ہوگی اور ہم اس میں کود پڑیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عالمی ہیجمنی جہاں اس کو کوئی چیننج کر سکے کیونکہ برطانیہ کے پورے کے پوری دنیا کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا ایک طرف کینیڈا اس کے زیر نگی تھا دوسری طرف اسٹریلیا ادھر سے زیر نگی تھا ادھر سے سورج نکلتا تھا ادھر سے جا کے غروب ہو جاتا تھا پھر دوبارہ ساتھ ہی نکلنا چروع ہو جاتا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور طاقت جو ہے ان کو اس طرح چیننج کرتی پھر ہے انیس سو سترہ میں جس وقت وہاں جب بالشوی کے انقلاب یعنی کامرلس انقلاب آیا تو انہوں نے اور تو کچھ اس میں لیا ہی نہیں لیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس خواب کو ضرور اپنے ساتھ لے کے آگئے کہ جس خواب میں افغانستان اور پھر اس کے ذریعے باسفورس یا پھر آگے یہاں تک برسگیر پاکوہند کے کسی سمندر تک آنے کی خواہش تھی لیکن اس کے باوجود بھی روس نے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ امریکنز جو تھے انہوں نے آج کل جس طرح یوکرین کے اندر داخل ہو کے وہ روس کو چیلنج کرنے پھر رہے ہیں امریکنز نے بھی ان کو چیلنج کرنے چورو کر دیا اور جو نائنٹین فورٹی فائیو کی جنگ عظیم دوم کے بعد جو دنیا اس وجود میں آئی تھی وہ دنیا میں یہ تھا کہ امریکہ نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب کوئی کالونی نہیں رہے گی نہ برطانیہ کی کوئی کالونی ہوگی نہ فرانس کی کوئی کالونی ہوگی نہ ڈچ جو ولندیزی جیسے کہتے ہیں نیدر لینڈ کے لوگوں کی کوئی کالونی ہوگی نہ کوئی پورچگوز اور سپانش کی کالونی ہوگی کیونکہ دور ختم ہو گیا اب ہم نے آئی ایم ایف ان ورلڈ بینک بنا دیا ہے اب ہم اکنومک کالونیز بنائیں گے ہم معاشی طور پر کنٹرول کریں گے اور پھر اس طرح ہم اپنے دنیا کے آگے بڑھائیں گے یہی سے وہ انیس سو پنچالیس سے لے کے پھر ملک آزاد ہونے چروعے جن میں سے ہمارا پاکستان نائنٹین فورٹی سیمن میں بھی بنا ہے اور باقی دنیا کے ملک بھی آزاد ہوتے ہوتے انیس سو ساٹھ کے آت پات سارے آزاد ہو گئے اور افغانستان وہ ایک واحد ملک تھا جو نہ کسی کا غلام تھا اور نہ کسی کی کسی سے وہ آزاد ہوا لیکن اس ملک کی ایک تعلق جو تھا وہ ہمیشہ سے رشیہ کے ساتھ اور ان کی ان کے ذارے روس کے ساتھ تعلق رہا اور پھر اس کے بعد اسی تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے آگے ان کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیا جس کی وجہ سے ان کے بھارت کے ساتھ تعلق بنے ہمارے ساتھ ان کا ایک تعلق مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دورن لائن جو ہے یہ ورثہ انگریز نے دیا ہے یہ لائن انگریز نے کھینچی تھی یہ آپ لوگوں نے نہیں کھینچی ہوئی آپ کی ہماری ایک نیچرل لانڈری نہیں ہے اور اس کو وہ کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انگریز کا تحفہ ہے کیونکہ یہ دورن پاکستانی ہیں کہ انگریز کی لائنوں کا بہت بہت عزت و احترام کرتے ہیں سندھ جو ہے انگریز نے کھینچیا ہوا ہے کوئی سندھوں کی سندھوں کی آپس کی اپنی لائن نہیں سندھ تو آگے ملتان تک آتا تھا اتنا پنجاب کی جو لائن کھینچی ہوئی ہے یہ بھی انگریز نے کھینچی ہوئی ہے ورنہ پنجاب تو دلی تک جایا کرتا تھا باقی بھی آگے جا کے جو کے پی کے اور پلوچستان کا علاقہ یہ بھی لائنیں انگریز نے کھینچی ہوئے ہیں اور پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں یہ نعرہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سندھ ٹوٹ جائے یا پنجاب ٹوٹ جائے یا بلوچستان ٹوٹ جائے وہ ان کے لئے اسی طرح مقدس ہیں تو اس وقت انگریز نے ان کو ڈیورن لائن کے ہمیں کھا اور ہم ڈیورن لائن پہ ویسے ہی محافظ بن کے کھڑے ہو گئے جیسے ہم اس انگریز کے سپہ سالار کی طور پہ ہم جہاں کھڑے تھے ہمارے ہاں انگریز نے وہ تمام یونٹیں بنائی تھی کہ جو وہاں پر اس کو آہ کاؤنٹر کرنے والے تھے مذہب سب سے اہم ترین یونٹ جو ہے وہ تھی پی فرس جیسے فرنٹیر پہلے ایرڈیور فورس ہوتی تھی پھر اس کا فرنٹیر فورس ریجمنٹ بن گئی تھی ہمارے آج کے موجودہ آسم بنیر صاحب اسی ریجمنٹ سے لکھ رکھتے ہیں اور جب میں سیبل سروس میں تین مہینے کی ایک کیپٹن کی حیثیت سے ٹریننگ کرنے گیا تھا تو میں بھی پچیس ایف ایف کی اس ریجمنٹ کے اندر تھا اور اس کے اندر ایک بہت تریڈیشن ہے بڑی طویل چلی تھی چلی آ رہی ہے کہ وہ وہ ریجمنٹ تھی جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے جنگ آزادی میں شرکت کی تھی ایرڈیور کے ساتھ اور پھر اس کے ان کا ایک سو بزار تھا اس نے ایک گردن جو تھی اس کی اندر چلے گی تھی اس کے شائع کلے کے دروازے کے اندر تو وہ نیلی ہو گئی تھی تو وہ جب بھی کوئی بھی سیرمونیل ڈریس پہنچتے تھے جس میں وہ جب بلے ویلے لگاتے تھے اور تمگے لگاتے تھے وہ نیلی پٹی بھی پہنتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس بڑے سویدار صاحب نے انگریز کو فتح دلانے کے لیے یہ پٹی ہم جو ہماری یونٹ کو عطا کی ہے تو انگریز کیوں ہم نے فالو کرتے ہوئے اس کو آگے ہم نے اس کو بڑھایا یہی وجہ ہے کہ پہلا جو حملہ ہوا اس کے اندر وہ سردار دعوت کے ذریعے داہر شاہ کی ایک اسٹیبلش کومنٹ کو ختم کرنے پھر اس کے بعد وہاں سے اکمت جار اور اس کے بعد بہران وزن ربانی کے پاکستان آنے یہ ظرفکالی بھٹو کے زمانے کی باتیں ہیں سیونٹی تری سیونٹی فور کی اور پھر ہم اس جنگ کے اندر شریک ہو گئے اور اس جنگ کے میں دونوں کے بارے میں گفتو نہیں کرنا چاہتا کہ ان دونوں جنگوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا زیاء اللہک کی جنگ کے بارے میں زیاء اللہک والے کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ جنگ نہ لڑتے یا اگر افغان ہمارے جنگ نہ لڑتا تو ہمارا حال بھی اس وقت تاجکستان اسبکستان کرگستان کی طرح ہو جاتا اور روس یہاں پر قبضہ کر کے آگے آ جاتا لیکن یہ بہت لمبا بہت بڑا خواب تھا جہاں تاہر بات ہے یہاں تک آنا کو اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن اس جنگ کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ پاکستان جو تھا وہ ایک نیوکلئر پاور بن کر دنیا کے نقشے پر ابر آیا اور پاکستان کی اس قیفیت کو کسی وقت کسی نے چیلنج نہیں کیا کیونکہ پاکستان کی اس وقت امریکہ کو بہت ضرورت تھی اس کے بعد کے دس سالورے امن ہیں راوی چین لکھتا ہے دس کارہ سال بلکہ زیادہ ایٹی ایٹ سے لے کے دو ہزار تک بارہ تیرہ چودہ سال بنتے ہیں جو کہ ہمارے امن کے تھے لیکن پھر اس کے بعد امریکہ کی دوارہ ہم نے جنگ شروع کی اور اس جنگ کے اندر ہم کود گئے اس جنگ سے میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا لیکن ہم نے ستر ہزار لوگوں کے جانوں کے قربانی بھی دی اور پھر ہم نے امریکہ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے بہتر غلام آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو تین ہوائی ڈی بھی دیتے ہیں اور اپنی پوری ائر سپیس آپ کے حوالے کر دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے چودہ سال تک جنگ لڑی تھی جن سے ہم نے محبتوں سے پالا تھا جن کو ہم کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے وارث ہیں جن کو ہم کہتے تھے یہ وہی مجاہد ہیں کہ جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے نقیب ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے امین ہیں ہم نے انہی کو قتل کیا انہی کو پکڑ کے دیا اور ہم جیسا کون ہوگا اس دنیا کے اندر جو امریکہ کا اتنا وفادار ہوگا اب امریکہ جب چودہ اگست پندرہ اگست بلکہ دو ہزار اکیس کو افغانستان سے نکلا ہے تو امریکہ اس دن سے چین سے نہیں بیٹھا اور امریکہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان یا افغانستان کے خطے میں ہمیں آنا چاہیے اور پاکستان میں ہمیں بھرپور طریقے سے آنا چاہیے کیونکہ اگر افغانستان پر امن ہو گیا تو پھر پاکستان جو ہے وہ بد امن رہ نہیں سکتا اور پاکستان کے اندر ایک سکون کی ایسی لہر آئے گی جس سے پاکستان جو ہے چائنہ اور دوسرے علاقوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکے گا اور اگر پاکستان میں امن اور سکون آ گیا تو پاکستان کے اندر ہم آگے جو ہے اس کو ڈسٹرب رکھنے کا خواب پورا نہیں کر سکیں گے کیونکہ پاکستان کو ڈسٹرب رکھنا بنیازی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک اہم ترین ملک نہ بن جائے اس کے اوپر ایک مشہور کتاب ہے نو ایگسٹ فرم پاکستان کہ ہم پاکستان سے ایگسٹ نہیں کریں گے کبھی یہ مشہور آدمی تھا وہ ڈینل مارکے یہ بڑا مشہور ان کا رائٹر اس نے کوئی ستائیس سال سیکرٹ پیپرز نے ان کی سٹیڈیز کی پاکستان کے بارے میں وہ ہمارے خفیہ دستاویزات جو کہ امریکہ کے پاس پڑی ہوتی ہیں اور وہ بچیس تیس سال کے بعد نکال لیتے ہیں اور اس نے پالیسیز کو سٹیڈی کی اور اس نے کہا کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان سے نکلنا نہیں چاہے گا جس کی اس نے تین بنیادی وجوہات بتائی ہیں اور یہ اس نے کہا ہے کہ پالیسیز کا ایک بنیادی تسلسل اس طرح کا ہے کہ اب تک سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے اس کے ایک پہلی وجہ وہ بتاتا ہے کہ نیوکلئر پروگرام ہمارا اتنا وسیع ہو چکا ہوا ہے ایک سو پندرہ سولہ کے قریب بوم ہیں اس کے ساتھ ہمارے پر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں کہ اگر اس کو اگر ہم نگرانے ہی نہ کیا نہیں کی اور پاکستان سے ہماری دشمنی بن گئی یا پاکستان ارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو پاکستان میں جس قسم کے لوگ موجود ہیں اور پاکستان میں اگر کسی قسم کی سروک سورتیال پیدا ہو گئی کو ایک ایسا شخص جو ہے پاکستان کی فوج کا سربراہ بن گیا کہ جس کے اندر ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے والا جذبہ موجود ہوا اور اس نے امریکہ کا کلاوہ گردن سے اس طرح نے کوشش کی تو جس طرح کی پاکستان کی فوج چیف کے وفادار ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں یہ ہے کہ چین سے پاکستان کے بھرپور تعلقات ہیں اور وہ بھی ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ ہمارا ہاتھ چھڑا کے کسی بھی وقت چین کی طرف چلے جائے گی اور ہمیں کسی طرح اس کو کنٹین کرنا ہے آپ دیکھیں کہ گرتے کے چین کے ساتھ ہم نے تعلقات بنوا کے دیئے تھے سائنٹین سیونٹی کے اندر اس کو نکسن کے جو وزیر خارجہ تھے کسنجر وہ ہم چھپا کے ایک سی ون سریٹی میں چائنہ لے کے گئے تھے اور پھر انہوں نے چائنہ کارڈ استعمال کیا تھا اور ہماری جیسے ہی انیس سو اکتر میں شکست ہوئی اس کے دو مہینے بعد فروری میں نکسن نے جا کے اس سے ملاقات کی تھی اور چائنہ اس کو روح سے توڑ لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی چین نے ترقی کرنی شروع کی جیسے انہوں نے تیس سال کا اختیار کر کے بہت بڑے لیول پہ پہنچے تو کنٹینمنٹ آف چائنہ کا وہ سارے کا سارا معاملہ جائے ان کے سامنے آ گیا اور اس کنٹینمنٹ آف چائنہ کے اندر انہوں نے پاکستان کو خدف بنایا کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی اسٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے اسی لیے ہمارے مخالف انہوں نے اتحاد کھڑے کیے جو سب سے اہم اتحاد کوئیٹ کا جس کے بارے میں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے لیکن تیسری چیز انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ذرا سا بھی ڈسٹرمنس ہو گئی تو سورے خطے کے لیے مسئلے بنا سکتی ہے اور اگر پاکستان میں معاشی حالات خراب ہوتے ہیں ڈسٹرمنس پیدا ہوتی ہے حالات لوگوں کے آپس میں خواب ہوتے ہیں تو سایر بات ہے کہ یہ فوج بکھر جائے گی تنخواہیں ان کو نہ ملیں باقی چیزیں نہ ہوئیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو اتنی ٹرینڈ لوگ ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ پھر صرف پاکستان نہیں پورے خطے کے لیے مسئلہ بنا سکتے ہیں اور خطے میں تو بہت زیادہ ایسے سپارٹس ہیں کہ جہاں پر اچانک اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے بالکنائزیشن ہوتی ہے اس کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کشمیر اور یہ اس کے بعد خالستان اور اس کا انڈیا کے اٹھارہ تحریکیں یہ اپنا اس کا بدلہ لینے کے لیے نہ سی صرف اس جہاد کے لیے اگر یہ نکل کھڑے ہوئے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کی فوج کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اس کو بالکل نہیں نکلنے دیں یہی وجہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امریکہ اٹھالیس افواج ملگو کے افواج کے ساتھ وہاں سے پھاکا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ دو تین مطالبات رکھے تھے ایک تو یہ تھا کہ فوری طور پر تقیبن ڈیٹھ لاکھ لوگ وہ جہاں پھسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ہمیں نکالنے کی کوشش کریں اور ہم وہاں سے چلے جائیں اور وہ پاکستان نے بخیر و خوبی ادا کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک کے اندر پورے پاکستان کے اندر تو نہیں لیکن سامباد پشاور کے ہرکنوں کے اندر آپ کو صرف افغانی نظر آتے تھے کہ جو فوراں وہاں جانا چاہتے تھے یہ وہی افغانی تھے جن کے لیے بیس ہزاروی سے تو ایک دن کے اندر لنکن نے کانگرس کے کہنے پر جاری کیے تھے کہ ہمارے وفادار ہیں ان کو ہم واپس پھیج دو دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ خبردار افغانستان کے افغان عوام کے لیے سہولیات پیدا نہ کرنا اس لیے کہ اگر آپ نے سہولیات پیدا کر دی تو وہ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ تیہ ہو جائے گا کہ افغانستان کو خراب ہم نے کیا ہے یہ افغان طالبان جو ہیں بہت کامیاب حکومت کر سکتے ہیں اس قابل ہیں لیکن یہ ان کے بالکل برقص کے بات نکلی اور انہوں نے ایک بہت کامیاب حکومت قائم کر لی یہاں تک کہ اس وقت قابل دنیا کا سب سے پرسکون اور پرامن شہر ہے تھماکے ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں وہ الیدہ ایک چیز ہے اور فنومنائی الیدہ ہے وہ دبا کے بھی انہوں نے دائش باقی لوگوں نے کروائے تو ان کو انہوں نے ان کو بھی بہت خطشات ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے رہے لیکن وہ خطشات کبھی آگے نہیں کرتے تھے تیسری چیز انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی نہ کسی طور پر ہمیں اپنے لیے ایک اپنے ایک مقام ایک جگہ ایسے ضرور دیں جہاں سے ہم افغانستان کو دیکھ سکیں اور سرولنس کر سکیں اور حتی کر سرولنس لے کر سکیں کہ ہم جو ہیں وہ کسی طور پر بھی وہاں پر دہشتگردی نہیں پرنپنے دیں گے پاکستان میں یہ وہ معاملہ تھا کہ جس وقت امران خان کی حکومت جو تھی اس کے ساتھ اس بیچ میں آئی اور امران خان کی حکومت ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی تھی ٹی ٹی پی کی حکومت کو سیٹل کرنے کے لیے ہر بات تھا کہ امران خان جو تھا مخلص تھا اور ان کے ہاں پنچاریس پچار سار لوگ تھے ان کی ریہابلٹیشن کا پروگرام بھی بن چکا ہوا تھا ان کے باقی کیسز کے بارے میں بتاہ ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا اب تو سوچیں کہ یہ اس حد تک ڈیڈیکیٹڈ صورتحال تھی کہ اس کو بعد میں خیور پختونکا کی حکومت نے بھی جاری رکھا اور آخری جو تھی وہ جولائی میں ان کا وفد وہاں پہ سامباد موجود تھا جب امریکہ نے وہاں ایمن الزبائری کو پر جو ہے وہ میزائل پھینکا اور انہیں شہید کر دیا اور جس کے بعد یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ شاید پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ فغان حکومت نے ہمیں کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی ائر سپیس یوز ہوئی ہے کے نہیں جس کا ہم نے کوئی کھل کر جواب نہیں دیا اس کے بعد وہ وفدہ واپس آ گیا اور یہاں سے سیس فائر ختم ہوا اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی طرف سے کاروائیاں شروع ہوئی ہیں ٹی 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 پی کی بارے میں ایک بات دان لیجئے کہ افغان طالبان کی طرح ایک اورگنائز تندیب نہیں ہے وہ ایک اورگنائز ایک بلہ محمد امرق نے قائم کی ہوئی اور ایک عبت اللہ کے زیرے سایہ ہیں یہاں ایروں کی کم از کم آٹھ یا نو قسمیں ہیں اور تیس سے پینتیس مختلف گروہ ہیں جن میں سے کچھ انڈیا کے سپانسر بھی ہیں اور کچھ امریکہ نے کچھ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ دائش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان کو جیسے ہی وہ چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ آپ اس معاملے میں کودے ہماری یوکرین کے بارے میں بڑی ڈوبیس پالیسی رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل پریس تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان برطانیہ کا اصلہ جو ہے وہ وہاں پر یہاں لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم آہ کبر اس میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے کشنیوں میں یوکرین والوں کو پچایا جاتا ہے پولنڈ کے ذریعے ہمارا اپنا اصلہ بیچنے کی جو ہے وہ بھی ایک آہ شہادت لوگ پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ مختلف قسم کے جو میڈن پاکستان والے وہ جو خول ملتے ہیں وہ بھی لوگ جو ہے یوکرین کے لوگ جہاں ان کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر پھینکے گئے ہیں اور ریشیا کے لوگ بھی دکھاتے ہیں یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر ہم خموشی سے شکار ہیں اور ہم نے اس کے ذرمین کسی قسم کی فورن پالیسی اختیار نہیں کی تو ہم کھل کے بات نہیں کر رہے لیکن گزشتہ چار پانچ ماہ سے بلاول بھٹو کے دورے کے بعد یہ معاملہ بڑا سخت کھل کر سامنے آ گیا بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو تقریباً ایک ارب ڈالر کی امداد دیں فوری طور پر تاکہ آپ جو ہیں وہ یہ جو آپ کی ویسٹرن بارڈر ہے اس کو آپ مضبوط کریں اور افکانوں کا مقابلہ کریں تاکہ ٹیرلیزم نہ آ سکے یہ ویسٹرن بارڈر ہم کیوں مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ فینس ہم سے ہم سے کس نے لگوائی یہ فینس امریکہ نے لگوائی دا ہر بات ہے آپ اپنی پوری یورپی یونین سے فینسیں توڑ رہے ہیں یہ فینس کبھی اگریز نے بھی نہیں لگائی تھی آپ نے یہاں پر لگا دی اور آپ اس فینس کو پھر بھی مینیج نہیں کر پا رہے ہیں نا مینیجیبل صورتحال ہے نا اس طرح کی ٹرین ہے لیکن لگوا دی تاکہ ہم بالکل وہ کام کریں جو ہم نے دوہزار ایک میں نانی لیون کے بعد کیا تھا کہ ایک لاکھ پیسٹر آزار فوجی جو تھے وہ پورے بارڈر پر کھڑے کر دیا تھے اور وہاں سے اگر کوئی شخص بھی جو کہ عرب تھا یا کوئی اور اس طرح کا تھا جو وہاں لڑنے گیا تھا یا کوئی افغان بچارہ تھا وہ آیا ہے اور اس کو پکڑ کے ہم گوانتانمہ بے ان کے پاس حوالے کر دیں یا بگرام پیج لیں اسی ذران میں ہم نے آفیہ صدیقی کو بھی ان کو دیا تھا اور آج تک ہم اس کو ڈینائل موڈ میں ہیں تو اب یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے کہ اب ہم دوبارہ اس طرف آگے بڑھ رہی ہیں ایک اطلاع یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر اس ایگریمنٹ موڈ کے اندر شامل ہو چکا ہے اور اگر وہ ایگریمنٹ موڈ کے اندر شامل ہو گیا تو پھر کون کرے گا کیا شہباز شریف کرے گا یہ سب کچھ امیلیمنٹ کیا پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے کریں گی مولانا فضل امان کریں گے مولانا فضل امان سے تو مجھے کوئی خیر کی توقع اس لیے نہیں ہے کہ جس وقت مشرف اسلام پر کام کر رہا تھا سارے کے سارے کر رہا تھا تو ان کی ایم ایم ای کی گورنمنٹ ماں موجود تھی اور سارا کچھ جتا وہ پی کے اندر ہو رہا تھا اور ایم ایم ای کی گورنمنٹ کے زیرے سایہ ہو رہا تھا جہاں تک کہ وہ تمام اپریشنز جتنے بھی ہوئے تھے اسی زمانے میں ہوئے تھے اور کوئی روک ٹوک والی صورتیال تھے اس وقت امران خان جو تھا وہ ڈرونز ہم لوگوں کے خلاف کبھی یہاں پہ احتیاج کرتا تھا اور کبھی ہو جا کے ٹین ڈاننگ سٹریٹ کے سامنے احتیاج کرتا تھا تو یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں نواز شیف صاحب کو سنا یہی ہے کہ وہ اسی شرط پر آئے ہیں کہ امریکہ کی یہاں پر آہ بے جا گیا ہے اس شرط پر یہاں پر اسٹیبلش کریں گے صورتیال کو جرداری کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان کے چیمبر آف کامرس کے لوگ جو ہیں وہ بتاتے پھرتے ہیں کہ امریکن ایمبیسٹر اور ان کا جو لاہور کا کانسٹر جنرل ہے وہ چیمبر آف کامرس کے رقان سے ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بلاول بٹو کا ساتھ دو تاکہ وہ آئندہ حکومت کے اندر آ سکے یہ بالکل وہی موڈل ہے کہ جو موڈی کے لیے موڈل اختیار کیا تھا کہ تمام کورپرٹ کلچر کو کہا تھا کہ ان کو لوگوں کو کہا تھا کہ تم اس کی مدد کرو امبانی ہے کچھ ہے مطل ہے تاکہ موڈی جو ہے برسدار آجے اور ایک ٹسل جو ہے پاکستان کے اندر پیدا ہو اور پاکستان اور انڈیا جو ہے کبھی ایک دوسرے پر ایک ساتھ نہ آسیں مسلسل جنگ میں رہیں اور اس مسلسل جنگ کو ہم پھر فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں یہ ہے اس طرح نہیں پاکستان کو ایک آفر بھی یہ کی گئی ہے کہ ہم آپ کی انڈیا سے صلح کروا دیں گے اور باجوہ صاحب نے جاتے جاتے تمام صحافیوں کو بلا کے اس آفر کا ذکر بھی کیا تھا لیکن اسی کے اوپر بھی عمران خان نے اس وقت جہاں وہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تری سیونٹی واپس نہیں دیتے ہم جو ہیں وہ آپ کو ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور یہ پہلی وجہ بنی تھی عمران خان کے اور باجوہ کے آپس میں تلقات کی خرابی کی جس کو پھر بعد میں امریکہ نے خاص طور پر انڈورز کیا ابھی تو ہم اس صورتحال کے اندر تقریبا تقریبا داخل ہو چکے ہیں ہم اس وقت گھن رہے ہیں ہمارے ٹینکوں کے پرزے آ جائیں گے ہم سوچ رہے ہیں ہمارے ایف سکسین جو ہیں وہ اس کے اندر ریسنٹ ڈیٹا ایٹر ہو جائے گا اور ہم چلنے کے قابل ہو جائیں گے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری توپیں ہمارے ہیلیکاپٹر یہ چلنا شروع ہو جائیں گے ہمیں مزید اسلاح مل جائے گا دو ہزار ایک میں سینٹ میں دو ہزار تین میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں پاکستان نے جہاں امریکہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اب یہ کریں یہ کریں ہم نے اسلے کی لسٹ دی تھی ہم نے ٹریننگز کی لسٹ دی تھی ہم نے نائٹ وینڈ ڈیوائسز کی لسٹ دی تھی یہ ہم کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ہی ملک کو بار بار فتح کرنے کے عادی بن چکے ہوئے ہیں اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا